اسلام علیکم ویورز بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ویڈیو میں ہم جماعت نہم کے لیے اردو کہانی نادان کی دوستی شیئر کر رہے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ جن طلبہ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور وہ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو یاد سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور جن طلبہ نے پہلے سے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے وہ دوبارہ سبسکرائب کے بٹن کو کلک نہ کریں کیونکہ دوبارہ کلک کرنے سے وہ ان سبسکرائب ہو جاتا ہے تو لائک بھی کیا کریں اور شیئر بھی کیا کریں تاکہ ویڈیو جو ہے وہ اور لوگوں تک بھی پہنچ سکے تو آئیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں نادان کی دوستی ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک امیر شخص نے ایک بندر پالا ہوا تھا وہ ہر وقت بندر کو اپنے ساتھ رکھتا بندر بھی اپنے آقا سے بہت مانوس ہو گیا تھا ایک دفعہ امیر سفر پر روانہ ہوا اس نے بندر کو بھی ہمرا لیا راستے میں امیر نے ایک جگہ سستانے کے لیے پڑاؤ کیا وہ لیٹا تو اسے نیند آگئی اور خراتے لینے لگا بندر پاس بیٹھا بیٹھ گیا اور پنکھا جھلنے لگا تاکہ میں امیر کے موں پر مکھیاں نہ بیٹھیں اس نے دیکھا کہ ایک مکھی بار بار امیر کے موں پر آ کر بیٹھتی ہے اس نے بہت کوشش کی لیکن بے سود آخر وہ تنگ آ گیا اور اس نے امیر کا خنجر اٹھاک لیا اب جب مکھی امیر کے موں پر آ کر بیٹھی تو بندر نے خنجر پوری قوت سے امیر کے موں پر دے مارا نتیجہ یہ ہوا کہ امیر کی ناک کٹ گئی امیر ہڑ بڑھا کر اٹھا تو دیکھا کہ ناک سے خون کا فوارہ پھوٹ رہا ہے اس نے بندر کو خنجر پکڑے ہوئے دیکھا جو خون سے آلودہ تھا امیر کو بہت تیش آیا اس نے سوچا کہ نادان کی دوستی کتنی خطرناک ہوتی ہے اس نے بندر کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور خنجر سے اسے زبا کر ڈالا اس کے بعد اس نے اپنی زخمی ناک کی مرہم پٹی کی اور آئندہ کے لیے محتاط ہو گیا اخلاقی سبق اس کہانی سے جو ہمیں ملتا ہے نادان کی دوستی خطرناک ہوتی ہے یعنی نادان دوست سے دانا دشمن بہتر ہے یہ اس کے ٹاپک بھی بند سکتے ہیں اور ہمیں جو اس سے اخلاقی سبق ملتا ہے وہ بھی یہ ہم نے آپ سے ڈسکس کیا تو آئیے ایک اہد کرتے ہیں کہ ہم نے اچھے دوست بنانے ہیں نہ کہ بے وکوف یا اکل سے پیدل لوگوں سے دوستی نہیں رکھنی تو اپنا خیال رکھئے گا انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے اللہ حافظ